اسلام علیکم ناظرین میں آج بنانے جا رہے ہوں مسالدار بندی جس کے لئے مجھے چاہیے ٹامٹر چار سے پانچ عدد موٹے موٹے کٹے ہوئے لیسن ادرک موٹا کٹا ہوا تین سے چار عدد ہری مرش اور یہ بندی ٹھیک ہے پھر اس پاسس میں ہمیں چاہیے نمانگ حضبی ضرورت لار مرش حضبی ضرورت اپسا ہوا دنیا حضبی ضرورت اور حلتی پیاس ڈالنے کے بعد آدھی چمچ زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے پیاس کو زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا اب ہلکی سے لیٹ پیاس براؤن میں لیسن ادرکہ ہمیں پیس ڈالنے اور ہلکا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی اپنا ٹامٹر ٹھیک ہے اور ہری مرش ٹامٹر ہری مرش ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ہلکا سا بھوننا ہے اس میں جو مسالہ بنے گا وہ ٹامٹر کا ہی مسالہ بنے گا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو یہ بھوننا ہے بھوننے کے بعد میں اس میں اپنے جو میرے اسپیسس اسے رڈی کیے تھے وہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی یہ اپنے اسپیسس میں اس میں ڈال دوں گی یہ اسپیسس سے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اس میں اتنا بھوننا ہے کہ ٹامٹر گھل جائے ٹھیک ہے اور میں نے پیاس کو سیدہ ڈاک پراؤن نہیں کیا اس بھنٹی میں ڈاک پیاس پراؤن اچھی نہیں لگتے ٹھیک ہے اس کو میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں میں اپنی جب یہ ٹامٹر گھل جائے تو آپ نے دیکھیں ٹامٹر میں نے گھلا تھی ہیں اور میں اس میں اپنے کٹی ہوئی بھنٹی ڈالوں گی ٹھیک ہے بھنٹی ڈالنے کے بعد میں اپنی بھنٹی کو دم پہ پکاؤں گی بلکہ ہلکی سیاچ میں دم پہ پکانا ہے بھنٹی کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ٹھیک ہے اور بار بار چمچے کو نہیں ہیلانا یہ دیکھئے میرے مسال دار بھنٹی تیار ہوئی ہے آپ یہ بنائی ہے اور مجھے یہاں سے بتائیے کیسے بنی ہے